وہیں کی ایو اور نارسی کی بروز میں چتیز کر میں بڑا پردرشن بھیلائی میں سمیدان بچاؤ ریلی کا آیا جن کیا گیا ہے سیم بوپیش بکھیل اور منطری بھی اس میں شریک ہیں بھیلائی میں سمیدان بچاؤ ریلی کے نام سے پیدل مارچ سیم بوپیش بکھیل بھی ریلی میں شامل ہوئے ہیں اور سیم کے ساتھ کیمنٹ منطری اور کانگریس بدھائی بھی شامل ہیں اس کے ساتھ ہی ہر ورک کے پتنی جی ریلی میں حصہ لے رہی ہیں اور یہ لائیم تصبیریں آپ کو دکھا رہی ہیں بھیلائی میں سمیدان بچاؤ نام سے یہ بڑی ریلی کی یہ اگریشن کہاں جہاں دکھتا ہے جب آپ بھلتکار کرتے ہیں یہ مرد والے ہمزت کی یہ حصہ خبن ان کے شاہد سے نکلتی ہے اور اس لیوں کے دفتان کے اندر سما جاتی ہے یہ وہی خاصہ ہے یہ وہی خاصہ ہے مرد میں اس کے روح میں مار گیتی ہے لوگوں کو یہ حمدت مہاگے کیسے نکل گیا ہے جاندی کی تنمہ تار ہوا دیس ملک میں اور اس کو بھلا آ گیا اس دیس کے بھار مصری کے نصدر ہیں ہم سب یہ دیس کے روح میں جھتا رہیں گے کہ نہیں یہ سوال آس کے آگے پسکت ہے اور یہ سوال اس ملک کے اندر آج کی تعلیق میں ہمارے پاس پسکت ہے کسی در کون کوبریسی ہے کون کامیلس کو میں نہیں جانتا ہوں لیکن ہم دو فران کے آگے کی حیثیت سے ہم اپنے بچوں کے دیش ماتا کچھنا نہیں کریں گے میرا بیٹا صلح ناکل رکھا ہے کہ وہ گھر سے نکلتا ہے جو ایک معصوم بچہ ہے جس کے لئے میرا سل رسطہ رکھتا ہے اس کے خون گھرنے کو کامتاستے رکھتا ہے کہ اپنی حیلیت بتائے پتا کرا کہ کسی دنیا کا حصہ مند ہے میرا بیٹا ہم نے باپوں پر سمون کا سال جوڑائے لوگتا ہے شکر سے گیا تھا وہ میرا بیٹا تھا جو بھوٹ کیا ہے وہ کاتل ہے کسی اور چیز سے کرنے لستا ہے تو اپنے بچوں کے کاتل بن جانے سے کریے اس بلک کے بچوں کو کاتل بنانے کی پہی جانتی ہے یہ خیل سے لگا ہے اس رسطہ رکھتا ہے رسطہ کے نام سے دیس کے نام سے دیس بھکتی کے نام سے بھوندستان کا ایک نکل رہا ہوا ہے وہ سکر شندر کی اور سکر لے کے کھڑی ہے مول جاتے ہیں ایک عارت مختصر ایک سکر آسی کے ہر جو کوئی کوبا ہنہار صلاح varnيع سے وہاں بлед적인 لوگوں نے کہا جہاں Grand Thematі بہت سکر آئی ہے بہت سکھ کرتا ہوں کہ میں tekrar bharatika کچھ بہتا ہی بھیان کروں کہ جیسی بھارت 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 کوفیدیوں میں دکھائی گئی ہیں لیکن جب جب میں بھوندستان کا دیان کرتا ہوں تو میں خود جو رہا کام پاتا ہوں اور میں خود جو رہا کام پاتا ہوں اور دیس کے دل کو موسیقی 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 جماعت پر روپیش اپنیز کرنے کی جو تیاری ہے یہ روائی اس کے سلاح پر یہ بڑی روائی ہے زندہ اسپال جنبابا اور زندہ اسپال جنبابا اور بارے ساتھ جڑ گئے ہیں لائیو روپیش گکتا روپیش اگر بات کر رہے ہیں یہاں پر سب سے پہلے تو جو یہ ایک ورود پدستر شروع ہوا ہے جو کہا جا رہا ہے بلائی میں سبیدان بچاؤ کی نام سے یہ بڑی ریلی ہے اس میں کتنا نوزی شامل ہونے کے لئے پاؤں سے ہیں دیکھیں انوان ہے کہ قریب پچیس ہزار لوگ ہیں جو کہ مارچ کریں گے اور ایک دوسری جگہ ہے جہاں پہ سب اکھٹھا ہوں گے اور یہ لوگ سبیدان بچاؤ ریلی کے نام سے یہ مارچ کر رہے ہیں جو سی اے کو لے کر کے پوزیشن ہے کانگریس نے اس میں سپورٹ کیا ہے کانگریس کے تمام کارکتہ کانگریس کے جو سرکار ہیں ان کے مکھیا مکھی منتری بھوپیش بگے لے ان کے مانتری مانتر کے تمام صدق پر جو اس وقت موجود ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور یہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ مکھی منتری کیسے پردھان منتری سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ اس تردیس پسٹ کریں کہ دراصل وہ کس چیز کو لے کر کے کیسٹینڈ کیا ہے جو امیش شاہ کہتے آئے ہیں وہ ان کا سٹینڈ ہے ان کی سرکار کا یا پھر جو پردھان منتری موڈی نے کہا ہے وہ ان کا سٹینڈ ہے لیکن یہ ضرور کلیر کٹ سٹینڈ سٹینڈ کی سرکار نے لے لیا ہے یا یوں کہہ مکھی منتری بوپیش بھگل ان کے تمام صحیحگی نے لیا ہے کہ نرسی اگر آتی ہے تو اس کے رجسٹر پر دستخط نہیں کریں گے تمام پردیس سے یہاں پر لوگ جھتے ہوئے ہیں بدجیویں ہیں اور جینو سے کچھ اسکولرز بھی آئے ہوئے ہیں اس ریلی میں شریک ہونے کے لیے تو یہ بڑا پردیسن ہے بہت بڑا پردیسن ہے اور پچھلے کئی سالوں میں جو ناغریک سنگٹھین ہے حالانکہ کانگریس نے اس کو ضرور سپورٹ کیا ہے سب سے بڑا پردیسن یہ مانا جا سکتا ہے جہاں پر پچیس ہزار لوگ قریب سالک پر نکلیں گے ایک ساتھ ملکل دوپیش اگر بات کریں یہاں پر چاہے وہ مدبردیش کے مکھی منتری ہوئے یا پھر اچھتیس گل کے دونوں ہی یہ کا کہنا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں یہاں پر جو سی اے اے ہے وہ لاغو نہیں ہونے دے گئے لئے وہ امیتسہ کا کہنا تھا کہ اگر دونوں صدروں میں جیسے یہ بلپارت ہوتا اور راشتپتی کے سگنیچر ہوتے ہیں تو یہ ہر راج پہ آٹومیٹکلی اپلائی ہو جاتا ہے دیکھیں ظاہر طور پہلے لیکن اس کے ایجیکیوشن کا ناغریکتہ کا جو سوال ہوتا ہے وہ سوال ہمیشہ سینٹرل کا ہوتا ہے جو سمویدھان ہے لیکن جو اس میں سب سے مہتپن چیز ہے وہ یہ ہے کہ ناغریکتہ کے سوال پر جو راجے ہے وہ جیسے اگر آڈینٹیفیکیشن کا کام ملے گا تو راجے سرکار کو ملے گا اس کے محکمے کو ملے گا تو ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ شاید اس کام کو پوری گام بھیرتا سے یا پوری مستحدی کے ساتھ راجے سرکار نہ کرے اور یہی آپسن اس کے پاس بچتا ہے کیونکہ اگر کیونکہ اگر کے کسی نیم کا ویروت راجے سرکار کرتی ہے کانونی روپ سے تو اس پر تین سو چھپن امپوس کرنے کا بڑا گراؤن تیار ہو جاتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ منتری بھوپیش بھگیل تمام لوگ اب منچ پر پہنچ چکے ہیں اور چھتیز گھر کے جو گھرے منتری ہے تامردن ساہو وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں رمین چوبے جو کی کشی منتری ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور اس کے علاوہ مکہ منتری بھوپیش بھگیل ان کے ساتھ بھیلائی کے میریر دیویندر یادہو پہنچ چکے ہیں محمد اکبر جو کی کافی پرابوسالی منتری سمجھے جاتے ہیں وہ بھی منچ پر پہنچ چکے ہیں اب بلکل جیسے کی روپش یہاں پر کئی لوگ تختی لے کے ہیں کہ سیدھے مدو پر آؤ جنتہ کو مت بھڑکاؤ اور ایسے کہ تمام تختیاں لے کر جب پہی سلوگن لکھے ہوئے ہیں لوگ پہنچے ہیں ایسے میں جیسے کہ سرکار کہتی آئیے کہ بھرم بھالی اسٹتی پیدا نہ کرے بپکس پارٹی جو سیدھا سیدھا کانون ہے اس سے جنتہ کو جاگروپ کرے جس سے ایسی بھراتی نہ پھیلے تو اس کے کیا مہینے نکالے جائیں دیکھئے جو مکہ منتری بھوپیش بھگیل ہیں انہوں نے سمبودھت کرنا شروع کر دیا ہے سمہ کو اور آپ سن سکتے ہیں کہ وہ اپنی بات سامنے رکھیں گے ان کو روپے شمال ساتھ بنے رہے گا محمد حضر جی بھائی محمد حضر جی بھائی محمد حضر جی بھائی داکٹر ساکر سکتا جی بھائی عرون گورا جی آدھا دی بیجا سندگائے سربا جی آدھا دی بھائی دیوین یادو جی رمو کبی جی آدھا دی ہمارے سبی جاندھی گن سپسی جی بڑے سنکھے میں ہمارے نرجوان ساتھی ہیں میں سب کا ابنندر کرتا ہوں سواغت کرتا ہوں اور دھنواد دینا جاتا ہوں سیدان بچاؤ سمیتی کے ساتھیوں کا جنہوں نے اپنی جمعیداری سمجھتے ہوئے اس بڑے کارکرم کا آئیوزن کیا ہے اور سب کو آمنتریت کیا ہے اس کے لئے میں آپ سب سے چاہتا ہوں کہ سنکھان بچاؤ سمیتی کے سمجھتے ہیں آپ سب بچائیں آزانی ساتھیوں سوامی ویک انہنجی نے سکاؤں میں بھازن دیتے ہوئے انہوں نے کہا میں اس دیر سے آتا ہوں جہاں دنیا بھر کے سپاہیوے لوگ جاتی دنیا بھر کے ساتھیوں ہر کو سر اچھن بلا جن کو انسان بلا میں اس دیت سے آتا ہوں ایسا ہمارا بھارت دیت آزانی ساتھیوں میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کے نیس سو چھے میں اے آر سی لاغو کیا گیا تھا یہ اے آر سی کیا ہے یہ اے آر سی کیا ہے یہ اے ایسی ایم رجیسٹریشن سیڈیجن یہ انگریجوں نے دکھن اپریکا میں لاغو کیا تھا کتنے اے سی آئی لوگ ہیں ان کو پھنگر پرین ان کو ہسپارک چھر کرنے تادے سنگریجوں نے کیا تھا اور محاطمہ گاندی نے انیس سو سات میں انہوں نے کہا اس رجیسٹر میں میں ہسپارک چھر نہیں کروں گا میں اتنا فنگر پرینٹ نہیں دوں گا یہ محاطمہ گاندی نے انیس سو سات میں انہوں نے کہا تھا آرہمی دادیا یہ اینارٹی ہے کیا اینارٹی یہ جھنے بھی انیس سو انکیامن میں یہ عدیس ہوا تھا کہ جو بھی لوگ یہاں نواز کرتے ہیں وہ سب بھارتی ہیں انیس سو اکتر کے پہلے جو لوگ رہتے ہیں سب وہ بھارتی ہیں آسام میں یہ بات آئی بنگلہ دیوز کے لوگ بہت سارے آسام میں گھل گئے ہیں وہاں کے لوگوں نے کہا یہ گھل پیڑھیے کو باہر کیا جائے اور آج تو جان کر آج شہر ہوگا یہ دس سال تک کے انارٹی میں کام ہوتا رہا باہر حجار کرمچاری لگا دار کام کرتے رہے وہاں کے آبادی تین کروڑ سے کچھ ادھیک ہے ساہے چھے کروڑ فارم آئے اس کا وجن پچاس تک کے برابر اتنے لوگوں کی اتنے دستاویچ جو آئے اور وہاں اسی تھی کیا وہاں اسی تھی ہے کہ بہت سارے لوگ بھارتی نہیں ہے یہ پرمانی دعا اس میں کون کون لوگ ہیں اس میں پور راشپتی فقروسین علی احمد کے رشتہ دار اس کے پروار کے لوگ جو اس دیو کے راشپتی رہے ہیں وہ اس کے پروار کے لوگ بھارت کے ناغرک نہیں ہیں بھارت کے ناغرک بھارتی جنتا پاڑک یہ ایک دہائر بھی نہیں ہے اس نے ہی سیسن میں اس کو بھی کہا کہ نہیں ہے اور وہاں کے جو پران منتری مک منتری ہے سنوال انہوں نے کہا اس میں گلتی ہوئی ہے اس کو سزارنے کے آفقتہ ہے جب آخام کے مک منتری اس کے بھارتی جنتا پاڑی لگے لوگ کرنے کی گلت ہوا ہے تو پھر اس میں سزار کرنے کے گنجائج پوری کی پوری ہے آپ کو میں کہنا چاہوں گا کہ چالیس لاکھ لوگ بھارت کے نئی ایسی دعا پھر پھر سے جا چلی تو اس میں کہا گیا انیس لاکھ لوگ انیس لاکھ لوگ میں کون پانچ کڑھ اور مسلمان اور چودہ پانچ لاکھ مسلمان اور چودہ لاکھ ہندو اب سوال اس بات کا ہے کہ دنیا میں ایک کروڑ لوگ ایسے ہیں جو کسی دیس کے ناغرک نہیں ہیں اور سب سے جادہ کئی ہیں وہ ہندوستان میں اب سوال اس بات کا ہے اس کو کہا رکھیں گے بنگلہ دیس کے لوگ کہتے ہیں پرمانک کر دیجئے بنگلہ دیس کے ہیں ہم لینا چاہتے ہیں لیکن کینڈر کی سرکار نے وہ جاری نہیں کیا وہ بتا نہیں پائے اور آسان کی جو آگ ہے وہ پڑا دیس پھلانا چاہتے ہیں کل پران مندری جی لام لیلہ میدان میں کتنا سچ بولے ہیں کتنا جھوٹ بولے ہیں یہ تو اسی بات سے پتا چلے گا ہمیس ساہ جی نے کہا یہ کرونو لاجی ہے سی اے ایک پہلے لاغو ہوگا اس کے بعد اینار سی لاغو ہوگا اور پران مندری جی کہتے ہیں حدید تو کیبنیٹ میں نہیں آیا اس کا ڈراث بھی نہیں بنا تو جھوٹ کون بول رہے ہیں ہمیس ساہ جی جھوٹ بول رہے ہیں یہ نرین مہدی جی جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ نارسی ہے کیا آج آپ یہاں کے نیواسی ہیں اس کو بتانے کے لیے آپ کے پاس راسم کارڈ ہے آپ کے پاس درائیونگ لائسنس ہے آپ کے پاس اوٹر آئیڈی ہے کسی ایک پاس پاس پاسپورٹ ہے کسی ایک پاس جنگ برمان پتر ہے کسی ایک پاس جہادی برمان پتر ہے تو پھر بھارت کے ناغرک ہونے کے لیے کوس اور دستویج کی جرد ہے آپ کے پاس اوٹر کارڈ ہے یہ بھارت سرکار پریات میں مانتی آپ کو اپرمانک کرنا پڑے گا کہ آپ کے ماتا پتا کہاں جنگ لیے گئے اس نے جنگ تھی کہاں ہے یہ بھلائی ہے ہم بھارت کہتے ہیں دکھن سے لے کے ادھر تک پورا سے لے کے پسٹر تک ایسا کوئی جلو نہیں ہے جہاں کے لوگ بھلائی بھی نہ رہتے ہوں اور ایسا کوئی پردیس نہیں ہے جس میں دوسرے پردیس کے لوگ نہ رہتے ہوں آج ید یہ لاغن کرتے ہیں کون سے دستویج ہوگا یہ پہلا بکا ہے دوسرا میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جانتی پرمانک آپ کو بھارت کے ناغرک بتانے کیلئے آپ کو سرٹیپیکیٹ کی جرد پڑے گی ماتا پتا کے جنگ تھی بتانے ہوگی اس جنگ استان بتانے ہوگا یہ دیکھ کوئی آدمی آج 36 گرد سے جھار کھن گئے ہوں آسام گئے ہوں مہار آکھ گئے ہوں وہ کہاں پچھال سال کا ریکارڈ لینے آئیں گے یا یہی جو گیرل سے آئے ہیں جو مدرہ سے آئے ہیں کرناڑک سے آئے ہیں آمدھر پدیس سے آئے ہیں اتر پدیس بیہار سے آئے ہیں پنجاب سے آئے ہیں ان کو جا کے اپنی پروزوں کا ریکارڈ لانا پڑے گا میں یہ کہانا چاہتا ہوں کہ ہمارے 36 گرد میں چالیس تک لوگ غریب ہی ریکھا گئے نیچے جیونی آپن کرتے ہیں جس کے پاس کوئی جمین نہیں ہے جن کے ماتا پتا کبھی پڑھائی نہیں کیے ہیں آخر وہ اپنے آج کو کیسے پرمانت کرے گا اس دیس کے ناغرک ہیں اور پھر یہ بتائیں کہ میں بھاگتی ہوں اسے پرمانت کرنے کی آسکتہ ہے کیا آپ بھارت کے ناغرک ہیں پرمانت کرنے کی آسکتہ ہے کیا ہمارے ماتاں بہنیں بیٹھے ہیں اسے پرمانت کرنے کی آسکتہ ہے یہ کہتے ہیں کہ جو دیس کے ناغرک ہیں اس کو چھنٹا نہیں کرنے کی ضرورت ہے کس کے ماتے میں لکھا ہے کہ پنگلہ دیسی ہے کس کے ماتے میں لکھا ہے پاکستانی ہے کس کے ماتے میں لکھا ہے نیپال کا ہے کس کے ماتے میں لکھا ہے کہ یہ سری لانتا کا ہے پرمانیت جو ہم کو کرنا پڑے گا جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے لئے ہے جو کہ دیش کے ناغرک نہیں ہے یہ ان کے لئے قانون ہے لیکن ہر بھارتی کو جو یہ ستیس کروڑ لوگ رہے ہندوستان میں سب کو پرمانیت کرنا پڑے گا کہ آپ اس دیش کے ناغرک ہیں اور یدی آپ کے پاس سب پرمان پچھا ہے اور وہاں بابوں نے آپ کے سمکن ٹروپنگ کر دی آپ کے ناغرک نے آپ کے پیتا کے نام بدل دیا گلتی سے تو آپ کہا جائیے گا ہارنٹ پیولن میں ہارنٹ پیولن میں ہار گئے سب آپ کہا جائیں گے ہائی کور تو آپ جاتے دیش کے لوگ کوڑ کا چکر بداتے رہیں گے یا آپ کو ہندوستانی پرمان پرمانیت کرنے کیلئے جندگی بھر آپ کو لڑائی لڑنی پڑے گی ارے آسام میں تین کروڑ سوا تین کروڑ لوگ ہیں اس کا اناغرک کرنے میں دس سال لگ گئے اور اس کو اس میں کھڑ جائے سولہ سو کرو اب ایک سو تیس کروڑ کے دیش میں کتنے اذکاری کرمچاری لگیں گے اور کتنے سال لگیں گے اور کتنے دھراسی لگے گی اس کے بارے میں کسی کنداجہ ہے ہرے آپ کے پاس ایجنسی ہے جو گھوستا ایڈیا اسے پکڑیے اور جو بھارت کے سلحان جو آدھیر دیتا ہے اس کے حساس ان کے خلاف کاروائی کریے ہم بھارت سرکار کے ساتھ ہیں لیکن اینار دیتا ہم سے پورے دیش کی جنتہ کو اپنے پاڑیت کریں گے اس میں ہم ساتھ نہیں دے سکتے یہ کاروہ کانون ہے جو دیش کو فارڈنے کا کام کر رہے ہیں ہم اس کا ویروت کرتے ہیں آدھے بھی شاہدیو آج بلائیں بلائیں میں بڑی سنکھے میں آپ سب آئے آپ سے نیدان کرنا جاتا ہوں یہ سی اے اے اور اینار سی یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں جو لوگ راشتہ آدھ کے نام سے آپ کو غلط فرمی پیدا کر رہے ہیں یہ کیول مسلمانوں کے لیے ہے جو پاکستان سے آئے ہیں یہ اس کے لیے نہیں ہے یہ ہر بیقتی کے لیے ہے ہر بیقتی آپ عمر وہ کٹا کریں گے کی آٹھ سال کے بچہ کی چار سال کے بچہ تو پرمانیت کرنا ہے اس کو بھی پرمانیت کرنا پڑے لگو ہندوستانی ہے یدی ماں باپ پرمانیت ہو گئے اور بیٹا پرمانیت نہیں ہوا تو پھر اس کو رکھیں گے کہاں یدی بچہ پرمانیت ہو گیا اور ماں باپ پرمانیت نہیں ہوئے تو اس کو رکھیں گے کہاں وہ کیس دیر کی ناظرک دہ لائیں گے اس کی بیواثتہ کیا ہوگی پران منتری جی کہتے ہیں کوئی ٹیٹیکشن نہیں بنا ہے تو جو لوگ رہا رہے وہ کہا رہا رہے اس کو کہا رکھا گیا ہے جھوٹ پہ جھوٹ پران منتری جی بول گئے ہیں اور دیش میں آگ لگانے کا کم پارٹی جنتہ پارٹی اور یہ سرکار کر رہے ہیں دیش میں آگ پھیلی گئے اس کے لئے کوئی جنمدار ہے تو ہمیں سانجی ہے اس کے لئے جنمدار کوئی ہے تو نرے دمو دیجئے ہے اس کے لئے کوئی جنمدار ہے ہر دی جنتہ پارٹی کے سرکار ہے آگ رہے سے اس میں کوئی لے نہ دینا نہیں ہے ہم اس پچنک سے کہنا چاہتے ہیں آج دیش کے سامنے بڑی سمسیاں ہے بڑی سمسیاں بے رجگوری کی ہے بڑی سمسیاں مندی کی ہے بڑی سمسیاں سمان کی اپلکتہ کی ہے کہ آج ایک سو بیس رویم ملو ہے آج خودیوگوں کے پیئے تھمے ہوئے ہیں نرین مودی جی بتائے دو سو بائیس تک کے کسانوں کا کیسے دھونی کریں گے نرین مودی جی بتائے کہ ہر سال دھو کروڑ لوگوں پر رجگار کیسے دیں گے نرین مودی جی بتائے اس دیش میں جو بکبری ہے گریبی ہے ہم سب کو میرے دائے ہاتھ سے بنے ہوئے گیٹ سے نکل کر ریلی کی شکل میں سیکٹر ٹو کی طرف جانا ہے میں اپنے ساتھ رکا